بلبل کا گوشت حلال کبتر حلال شاہین یہ احرام ہے شتر مرک حلال ہے چکور حلال مور حلال چیریہ حلال بدخ حلال ہے مینہ حلال بغلا حلال دیکھیں پریندے تو لاکھوں کروڑوں قسم کے ہوں گے ملک با ملک الگ الگ طرح کے پریندے ہوتے ہیں تو ان سب کے نام تو ناممکین ہیں تو اس لئے وہ علماء کرام نے اس کا اصول بیان کر دیا کونسا حلال اور کونسا حرام تو وہ ہر شریعت میں لکھا ہوئے کہ پنجے والا پریندہ جو پنجے سے شکار کرتا ہے وہ حرام ہے جیسے کہ چیل یہ پنجے سے شکار کرتی ہے تو یہ حرام ہے ماشاءاللہ صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد